اس چھوٹے سے کام کی آپ کو ایک اچھی خیمت ملے گی ایک کروڑ جی ہاں ایک کروڑ شایان شیخ اچھا نہیں کیا تم نے تیار رہو ہمیں دیکھنے کے لیے ہلو ملک میری باس سنو رفیق کیا ہوا اس کا کیا قبر ہے فکر ہی نہ کریں باس ایسی جگہ چھپایا ہے کہ ملکن موت بھی اسے ٹھونڈ نہیں پائے گا کہاں رکھا ہے اپنے گھر پہ رکھا ہے باس آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ایک ہی وار میں اوش ٹکانے لگ گئے تھے اس کے مطلب نہیں باندھی تھی بے اوخوب تجھے کیسے پتا کہ وہ بے اوش ہے اگر وہ بے اوش ہو بھی گیا ہوگا تو راستے میں اوش آگیا ہوگا موسیقی 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 کوئی چانس نہیں لے سکتے دبا دو اس کو اسے ہمیں ٹکانے لگانا ہوگا اب اس کی اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تم لوگ یہیں رکو میں اسے ٹھوک کے آتا ہوں اور تم لوگ اس کی لاش تکانے لگا موسیقی 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 آزیز بولو کیا ہو ٹھیک ہے میں آ رہا موسیقی یہ رفیق کمبک فون کیوں نہیں اٹھا رہا کام ہو گیا کیا کیا بھائی یہ کیا حالت بنائی بھی نتاشا کیا کیا ہوا کسی ہے وہ وہ پہلے آئی سیو میں تھی لیکن آپ اس کو پرائیویٹ بھائی میری بات تو سننے آپ کہا جا رہے ہیں آئی سیو میں تھی وہ پہلے لیکن آپ اس کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دی ہے اسٹیبل ہے اس کی حالت کیسے ملیں گے آپ اس سے میسے جایا تھا اس کا مجھ تو میں ہوسکوئیا بھائی موسیقی مجھے جیسی انہوں نے میسیج کیا نتاشا میم میں عزیز عزیز کرن مہم 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 یہ تو بہوش ہے میں کرنٹ کی طرح ان کو ایمبولنس میں ڈال کے یہاں لے آئے بہت شکریہ یار تیرا یہ سامنے کبھی نہیں ہو چاہتا شرمندہ کر رہے ہیں آپ مجھے بھائی 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 ان کو ہوش آ رہا ہے میں بھی ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں تمہیں کیا ہوا ہے لمبی کہانی ہے یہ تم دان سے بتاؤں گا ابھی تم آرام کرو آجیں ڈاکٹر صاحب آئیں ابھی ابھی ہوش آئے وہ ڈاکٹر صاحب یہ نا ان کے بہت قریبی دوست ہیں تو جیسے ان کو فون پہ میں نے بتایا کہ ان کی حالت خراب ہے یہ بائیک بھگاتے ہوئے آنے لگے اور جب بائیک بھگائی تو وہ روڈ پہ سلپ ہو گئی تو اس کی وجہ سے نا ان کے یہ چند چوٹیں لگ گئی ہیں پہلے آپ ان کا فرسٹیٹ کروائیں اب بہتر ہیں کل ان کو ڈسچارج کر دیں گے ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے بہتر ڈاکٹر صاحب میں نیچے باہر بیٹ کر لوں گا اگر ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو یہ بلالیں گے مجھے کوئی مسلے کی بات نہیں ہے آپ اپنی ڈریسنگ پوری کر لیں میں آپ کو جنرل وارڈ میں ملوں گا کچھ کھانے کے لائے دیں میں بہت خفا تھی اور انزائیٹی میرے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے میں تھی میں اتنی کالز کرنے کی کوشش کی پر تمہارا فون نہیں لگ رہا تھا پھر امرجنسی میں میرے پاس ایک نمبر ٹائپ ہوا تھا تو میں نے وہ عزیز کو فورٹ کر دی اور مجھے بس اتنا ہی آدھ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا لیکن خدا کی قسم میں نے جان بوچ کر کبھی ہی تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہا اگر انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لئے تم جو بھی سزا دوگے مجھے منظور ہے اچھا اب چھوڑو ان باتوں کو تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے اور تمہاری حالت کس نے کیا تھا رہ گیا تھا موسیقی موسیقی کل رات سے میں پریشان ہوں اس ٹھیکستان میں کوئی راست ضرور ہے جو ہماری کہانی سے جڑا ہوا ہے ای ٹھیک ہم کو دوبارہ وہاں جانا چاہیے نہیں ہمارا جانا خطر نہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اور راستہ ڈھونڈ رہا ہوگا ایک منٹ ایک اس میں ہمیں کوئی ضرور ثبوت ملنے والا ہے ان لوگ کر پاؤ گے عزیز ٹرائے کرتا ہوں معلوم پڑتا ہے یہ کسی جنگ کی تیاری کہہ رہا ہوں یہ کسی تواہی کی تیاری ہے یہاں تو پورا امیونیشن ڈپورٹ بنا کر رکھا ہے ان لوگوں نے کیا باتیں کر رہے ہو دونوں مجھے بھی دکھاؤ تم دوسرا راستہ ڈھونڈ رہے تھے نا ریکستان جانے کا لیکن ہمارے جانا ٹھیک نہیں ہے بہت خطرناک لوگ ہیں وہ ہم اکیلے نہیں چاہیں گے کہاں جانے کی تیاری ہے ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے پتہ نہیں کونسی قیامت کی تیاری کر رہے ہیں کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ہوگی میں آرام کیسے کر سکتی سای میری بات سنیں آپ اپنی زندگی کی سب سو بڑی ہیڈلینٹ کی تیار ہیں اس بیٹر بی گوڈ میس نتاشا سای مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کو میڈیا پیش بلگ کرنا چاہیے بکس کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے بہت زیادہ خاترناک اور سر ہمیں کچھ بھی کر کے نا اس چیز کو روکنا ہوگا نو میڈا وٹ وی هایف تو پگیڈ آؤ ہم اس بات کی تہہ تک جانا ہوگا کہاں سے ملا یہ سب کچھ سر دیکھیں وہ بات اتنی اپورٹنی ہی کہ یہ سورس مجھے کان سے ملینے میں چو پی آپ سے بات کریوں نا اب پیس اس پر فوکس کریں ایسی خبریں دکھانے سے کام بنے گا نہیں تلکھیں بھگڑ جائے گا کیا مطلب میں کچھ سمجھی نہیں آپ کیا کہنے چاہیں بگڑے گا اس لیے کہ ساری خبر ان تک پہت جائے گی اور سارے ثبوت مٹ جائیں گے اور اس سے ہمارا کام اور نام دونوں خراب ہوں گے تو کیا مطلب کچھ نہیں کریں ایسی چھوڑ دیں اس بات کو نہیں ایسا تو نہیں کہا میں نے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عوام کو بنی بنائی خبر کے بجائے خبر بنا کے دیں سر آنسلی نا میرا پہلیوں سے آپ دل بھر چکا ہے آپ پلیس مجھ سے صاف صاف بتائیں سیدھی بات کریں آپ سے کیا نہ کہہ جا رہا ہے ملک رشید سے بات کروں گا تمہاری ملاقات تو ہو چکی اس سے اس کو اس جگہ کا بتاؤں گا اور چھاپا مارنے کا کاؤں گا یہ تو ایک زخیرہ ہے کوئی کریمنل یا گینگسٹر نہیں لگتے ہیں مجھا ٹیریڈیزم سے ریلیٹڈ ساف دیکھ رہا ہے اس گھر کی لوکیشن کیا ہے اتنی سجیدہ گفتگو میں بھی آپ کی شرط ہے غنی صاحب ملک کے لیے تو آپ کو ولینٹیرلی کام کرنا چاہیے یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ سے بس اپنی کرو آپ کی ریٹ پارٹی کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں اور ہمارا چینل اس ریٹ کو کور کرے گا سب کا فائدہ ہے اس میں ملک کا ہمارا اور آپ کا کیا مطلب ملک ایک بہت بڑے خطرے سے بچ جائے گا دہشتگردوں کا سراخ مل جائے گا ہمیں ملے گی ہماری بڑی بریکنگ نیوز اور آپ اور آپ بنیں گے اس کہانی کے ہیرو گھنی صاحب کافی مگو آپ کے لیے اور تاشا جی یہاں پہ سمو سے بہت اچھے ملتے ہیں نہیں جی شکریہ بس اور کچھ نہیں چاہیے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں لوکیشن معلوم کرنی ہو اس کے بعد آس پاس کے سٹیشن کو اطلاع کرنی ہوگی اور ایک مضبوط ٹیم کھڑی کرنی ہوگی اور ایک زبردست قسم کی پلاننگ کرنی ہوگی ایک دو دن درکار ہوں گے ہمیں میرے ساتھ شاہ بھی چلے گا وہ پرائیویٹ ڈیڈیکٹیو ہاں اس ہی نے یہ جگہ دھونکے دیئے ایسا کونسا کیس ہے جو اس کو وہاں پہ لے کے جا رہا ہے خیر ہمارا تو مقصد ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ ہے ہم اپنی ٹیم تیار کرتے ہیں اور آپ اپنی ٹیم تیار کریں پھر چلتے ہیں تھر چاپا مارنے کے لیے ٹھیک دو دن کے بات موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی